آج ہم بنائیں گے چائے کا مسالہ چائے کا مسالہ کیا ہوتا ہے جس طرح سے کھانوں کے اندر گرم مسالہ ڈالا جاتا ہے اس کو مزیدار اور خوشبودار بنانے کے لیے اسی طرح سے چائے کا بھی مسالہ بنتا ہے جو کہ سردیوں میں بنایا جاتا ہے یہ آپ کی صحت کے لیے بھی بڑا اچھا ہوتا ہے بہت اس کے فائدے ہوتے ہیں اور آپ کی چائے بھی بنتی ہے اس سے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار کیسے بنے گا کون کون سے سپائسز ڈالیں گے بتاؤں گی ڈیٹیل سے چل کے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکریٹس چلیں جی شروع کرتے ہیں تو یہ لنجی یہاں پہ سارے مسالے میں نے تیار کر کے رکھ لیے ہیں یہ دیکھئے یہ میرے پاس ہیں لونگ ایک ٹیبل سپون اجوائن ایک ٹیبل سپون پانچ عدد بادیان کے پھولے ایک ٹیبل سپون ہے کالی مرچوں کا چھے بڑی الائچیاں بلیک والی ایک ٹیبل سپون بھر کے دارچینی کا ایک ٹیبل سپون بھر کے گرین الائچیاں اور یہ ہے ایک ٹکڑا جائفل کا اور دو ٹیبل سپون ہے اس کے اندر سونف کے یہ سارے مسالے ہیں جس کا آپ شورٹ سکرین لے سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ان سب کا آپ سکرین شورٹ کر لیں تاکہ آپ سے غلطی نہ ہو چلیں جیب گیس کے اوپر رکھا ہے ہم نے فرائی پین کو فلیم آن کر دیا ہے اور یہ دیکھیں سارے مسالے جو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو ہم نے پین میں ڈال دینا ہے اور ان کو کرنا ہے ڈرائی روزٹ یہ مسالہ جو ہے یہ اس کے بڑے ہیلتھ بینیفٹس ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے چھوٹی الائچی کے بڑے فائدے ہوتے ہیں بڑی الائچی کے دارچینی کے اور سونف لونگ یہ ساری چیزیں آپ کی صحت کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے تو یہ دیکھیں یہ جائفل ہے اور اس کے ساتھ یہ موٹے والی جو الائچی ہے نا بلیک والی اس کو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے چھوٹی کے ساتھ اس کو کھول دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کٹنگ کر کے اس کو آپ نے دو کر دینا ہے یہ دیکھیں تاکہ اس کے اندر بھی اچھی طرح سے ہیٹ پہن جائے اور جب آپ اس کو بھونے اچھی طرح سے ڈرائی روزٹ کریں تو یہ اندر تاکہ روزٹ ہو جائے یہ دیکھیں تو سبی الائچیوں کو آپ نے اس طرح سے کٹ لینا ہے اور دارچینی کو بھی آپ نے چھوٹا چھوٹا سا توڑ لینا ہے اچھا اس مسالے کی اگر آپ چائے بنا کے پیئے نا پھر آپ یقین کریے آپ کی دل نہیں آپ کا کرے گا کہ آپ سادھا چائے پیئیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ دو سے ڈھائی منٹ اس کو میں نے ڈرائی روزٹ کر لیا ہے مسالے کو جب اس کے اندر اس طرح سے دھوما نکلنا شروع ہو جائے نا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ تیار ہو گیا ہے اس کا زیادہ کلر نہیں چینج کرنا یہ دیکھیں اب یہاں پہ آپ نے فلیم آف کر دینا ہے اتنا سا ہی آپ نے اس کو پکانا ہے اس سے زیادہ نہیں پکانا دو منٹ کے لیے کہ اچھی طرح سے یہ روزٹ بھی ہو جائے خوشبو آنا شروع ہو جائے مگر اس کا جو کلر ہے نا وہ زیادہ چینج نہیں ہونا چاہئے فوراں فلیم آف کر کے اس کو تھوڑا سا ہی لانا ہے اور فوراں آپ نے دوسری پلیٹ میں اس کو ڈال دینا ہے اگر یہ فرائی پین کے اندر ہی رہا تو یہ اوور ککو ہو جائے گا زیادہ پک جائے گا اور اس کا جو کلر ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا اب اس کو ہم نے اس طرح سے پھیلا کر تھنڈا کرنا ہے چلیں جی یہ دیکھئے یہاں پہ جو مسالہ ہے وہ اچھی طرح سے روم ٹمپریچر پہ آ چکا ہے اور اب اس کو ہم کیا کریں گے اس کو ڈالیں گے چھوٹا جو مکسی جار ہوتا ہے اس کے اندر جس کے اندر ہم گھر کے گرم مسالے پیستے ہیں چلیں جی اب اس کو ہم نے اچھی طرح سے پیست لینا ہے اور اتنا سا جو مٹیریل ہے نا الگ الگ چیزیں جو میں نے یہ ساری منگوائی ہیں یہ سارا مٹیریل لائیا ہے سکس انڈرٹ کا ٹھیک ہے اب اس کو اچھی طرح سے آپ نے پیست لینا ہے یہ لیں جی اس طرح سے مشین کو آپ نے بند کر کے پھر آن کرنا ہے پھر بند کرنا ہے پھر آن کرنا ہے ایک ہی دفعہ مشین کو نہیں چلانا پھر مشین خراب ہو جاتی ہے جل جاتی ہے سڑ جاتی ہے اس کے اندر سے دھوہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے پیار سے محبت سے طریقے سے یوز کریں گے تو آپ کی چیزیں بڑی دیر تک چل سکتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت جو چائے کا مسالہ ہے وہ پس چکا ہے تیار ہو چکا ہے اور اس کی جو خوشبو ہے جناب وہ پورے گھر میں پھیل چکی ہے جب آپ اسے خود بنائیں گے خود ٹرائی کریں گے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے کیا چیز جو ہے وہ تیار کر لیے چلیں جی یہ دیکھیں اور آپ کو پتا ہے یہ آپ کا ویٹ لوس بھی کرتا ہے آپ کے کھانے کو اچھی طرح سے یہ والا مسالہ جب آپ چائے میں ڈال کے پیئیں گے آپ کا ویٹ لوس بھی کرے گا آپ کا کھانا بھی اچھی طرح سے حضم ہوگا اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی تاثیر جو ہے نا وہ گرم ہوتی ہے گرم یہ والی نہیں کہ آپ کھا کے وہ گئے نہیں نہیں آپ کے جسم کو تھوڑی تھوڑی اسی اندر سے ہیٹ دے گا آپ کو گرمائش دے گا اور یہ دیکھیں اگر آپ نے پوری فیملی کی سات سے آٹھ لوگوں کی چائے بنانی ہے اور اگر آپ نے سنگل ایک مگ بنانی ہے تو اس کے لیے یہ دیکھئے اتنا سا کافی ہے بس دو سے تین چٹکی یہ ایک مگ بنانے کے لیے کافی ہے تو اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے جب آپ نے دودھ میں پتری ڈالنی ہے ساتھ ہی سے آپ نے ڈال دینا اور پکنے دینا ٹھیک ہے تو بنائیے پیجئے انجوائے کیچ کے وڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا تھنگی سو مچ